اسلام علیکم قائز کیا ہاتھ جانے حریت سے جی ہاں یہ کوئی موت نہیں ہے یہ میں ہوں جی آپ کی اپنی حاجرہ یاسمین یعنی کہ آپ کی اپنی چینل پر لیکن میں نے آج اپنے پیس پر اپلائی کیا ہوا ہے ملتانی مٹی کا پیس پیک اور یہ میں نے کیوں اپلائی کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی گرمی بڑھ رہی ہے اور کراچی کی گرمی کے اپر تو اتنی میمز بنی ہوئی ہے کہ کراچی کی گرمی میں جائے وہ ہمیں کبھی پریزات بنا دے گی تو کراچی کی گرمی میں ہم زیادہ تکے بننے ہیں تو یہ تو وہ اس کی طرح میں بھی کراچی سے ہی ہوں تو میرے بھی یہی حال تھا کچھ ٹیننگ بھی بہت ہو رہی تھی فریش بھی نہیں لگ رہی تھی سکن تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ملتانی مٹی کا ٹھنڈا ٹھنڈا پیس پیک بناؤں اور اس کو اپنے پیس پر اپلائی کروں اور آپ لوگ سے اس کا اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں فیسے تو ملتانی مٹی بہت ہی پرانی ان کے صدیوں سے یوز ہو رہی ہے لیکن اس پر ایکسپیریمنٹ ہوتے رہتے ہیں کبھی کوئی کچھ ایڈ کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ ایڈ کر رہا ہوتا ہے جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے میں نے جس صحیح سے اس کا فیس پیک بنائیا ہے میں آج آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں اور میں کس طرح اس کو اپلائی کیا ہے یہ تو آپ اپلائی کرنا تو خیال اتنا کوئی بڑا ہاتھی کوڑے چلانے والا کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا پتلا ہی اپلائی کریں تو زیادہ بہتہر ہے کیونکہ گھاڑہ فورا ہی ہو جاتا اور اتنا زیادہ باتیں بھی نہیں کرنے چاہیے فیس پیک لگا گے جتنی میں پر پر کر رہی تو چلے میں آپ کو بتاتی میں اس کی ایڈیانز کیا کیا ہے ملدان میں کھانے کا دل کرتا ہے ملدان میں کھانے کا دل کرتا ہے لیپس پر لگائی ہے لیپس بھی بہت زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں اس لئے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور یہ ایک طریقے سے بلیچ کرتا ہے آپ کی سکن کو مائسٹرائز بھی کرتا ہے اور جس طرح سے گرمی دانے نہیں کر رہی ہیں کناچی کے اندر جو موسم چل رہا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تو بس ہٹو بچو موسم چل رہا ہے ہٹو بچو گرمی ہو رہی ہے میں نے تو بہت لیٹ ہی فیس پیک لگایا ہے مجھے پہلی لگانا چاہیے تھا لیکن ڈائم ہی نہیں تھا تو بس جلدی جلدی سالون جا کے مشل کرا لیا وسیع ہو رہا تھا آج میں نے سوچا تھوڑی محنت کر لی جائے اور تھوڑا سا فیس پیک کھنا کی آپ نے ملدانی بٹی جل ہے وہ صرف اپنے فیس پہ ہی نہیں ملکہ اپنی نیک پہ بھی اپلائے کرنا ہے کیونکہ نیک بھی آپ کے اپنی ہی ہے اور کان بھی آپ کے اپنی ہی ہے میں نے بھی اپنے کانوں پہ لگائی ہے